میرا نام ہے مہراج گوپال مہراج گوپال صاحب آپ کب سے یہاں آئے ہیں؟ مجھے تقریباً ابھی بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں مہراج اس جگہ کے بارے میں ہمیں بتا دے اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتا دے جیسے تو تاریخ یوگہ بہت پرانی ہے یہ ست یوگ سے لے کے ابھی تک کل یوگ ہے آخری ست یوگ تو پتہ یوگ دوارپا یوگ یہ کل یوگ ہے ست یوگ کی عمر تھی سترہ لاکھ اٹھاویس ہزار سال اس میں شیو، ماتہ ستی اور پاروطی اور گھنش وغیر تھے اس کے بعد آیا رام چندر کا یوگ جس میں سیتہ، ہمیمان، دچمن وغیر تھے اس یوگ کی عمر تھی بارہ لاکھ چھانیہ ہزار سال اس کے بعد آیا کرشنا کا یوگ جس کو دوارپا یوگ بولا جاتا ہے اس کی عمر تھی آٹھ لاکھ چوست ہزار سال یہ ہے کل یوگ کل یوگ کی عمر ہے چھ لاکھ بتیس ہزار سال لیکن اس یوک کو گزرتے ہوئے ہیں پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ سال اگر ہم تینیوں کو ملاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں اٹھ تیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال جب یہ ہمارا مندر وجود میں آیا تھا تو ستیوں کو چھ لاکھ سال گزر چکے تھے اگر ہم چھ لاکھ سال کاٹتے ہیں اس میں سے تو باقی بچتے ہیں بتیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال اس کی آپ نے تاریخی اہمیت بتا دے کی اس کو ہندو مذہب میں یہ اس لیے ایسی اہمیت ہے کہ جب ماتا نے ایک راکش کو مارا تو ماتا نے ان سے کہا کہ آپ آخری خواہش ایسی بتائیں اچھے میں اچھی بتائیں پھر اس نے کہا کہ ماتا اس اسلام کو وردان دو اتن یاتراکا ایک مثال ہے جس طرح ہمارے مسلمان بائی کھانے قیبوں کو جا کے حج کرنے کیلئے تو یہ ہمارا حج اتن یاترا ہو جائے ادھر جس سے جو بھی بندہ آئے سچی لگن سے اکامات کے ساتھ اتن یاترا ادا کرے گا اس کے سب پاپ مٹ جائیں نرمل ہو جائے موکش مل جائیں دوسرا ادھر برم ہتیا گو ہتیا مطر ہتیا گرو ہتیا کہ جتنے بھی پاپ ہم سے ہو جاتے ہیں اکاماتوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو وہ بھی مٹ جاتے ہیں جس طرح شریعہ رام چنگر آیا برم ہتیا مٹانے کے لئے یہ تو عام آشار بات ہے مہاراج ہندو مذہب میں جس طرح آپ نے کہا جس طرح مسلمانوں میں حج ہے تو ایک بندہ یہاں آتا ہے تو اس کو ہندو مذہب میں اپنی گناہوں کی جس طرح بخشش اس نے کرانی ہے تو کتنے دن یہاں رہنا ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ دنوں کی بات نہیں ہے اکاماتوں کی بات ہے اکامات ادا کرنے ہیں جس طرح پہلے تھٹ ہے اس کے بعد لیاری اس کے بعد چندر کوپ چندر کوپ کے بعد اگور جہاں ہمارے مرم جو ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ان کی سواب خوانی کرنا پھر آنا ہنمان کے پاس پھر کالی پھر یہ ادھر آخری ہوتا ہے ادھر تواف ہوتا ہے ہون ہوتا ہے جو مذہبی اکامات ہیں اس کے حساب سے پھر جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چار یونی کلومیٹر دور ہے پانچ گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں لیکن ان کی عقیدیں اتنے سکتے ہوتے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتے تپسی جوپ میں لنگے بہن جاتے ہیں وہاں کواں ہے جس کو انہیل کن کہتے ہیں شیو شنکر بولے نات کا وہاں پر شنان کرتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں پھر جس طرح الودا کے آجاتا ہے اس طرح الودا کرتے ہیں ادھر پھر چلے جاتے ہیں تین دن لگتے ہیں تین دن یہاں ٹھہرنا ہے یہاں ٹھہرنا ہے یہاں پہ رہنے کی کیا میں آتا ہوں دیکھیں میں آپ کے عرض کروں ادھر دیڑ دو لاکھ آدمی آ جائیں تو ہماری کمیٹی کیا کر سکتی رہنے کے لئے ان کے لئے دوسرے عرض میں دوسرے ریشنبل نے کیے ہوئے ہیں دیکھیں بندارہ ادھر بھی ہے اترنے والوں کے لئے بھی ہے پانی تھنڈا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ہے کالی پہ ہے گھنیش پہ ہے اور ادھر آپ آجے جا کے دیکھیں گے جہاں یہاں کیوراسی کرنے یہ وہاں پر ہے اوپر چنکیا بنائی گئی ہیں یہ ان کے لئے سب سولت کی گئی ہے بلکہ رہا ہے وہ تو خود کریں گے نا وہ جہاں ان کو سونا ہے تو سو جائیں ہم دو لاکھ آدمیوں کے لئے پوری زمین تو نہیں ہے ہمارے پاس یہ پہاڑی سسٹم ہے اس کے اندر کیسے کر سکتے ہیں آپ بتائیں پورا سال چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں کتنے لوگ آتے ہوں گے آپ کے خیال میں یہاں سالوں میں تو لاکھوں آدمی آج آتے ہیں لیکن ادھر تقریباً اندازہ ہے کتنا کم کتنا زیادہ ہے تقریباً دیڑ دو لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں نہیں سالانہ سالانہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن آج یہ آئیں یہ دی لاکھ دو لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے مہارات جی یہ کس یہ جتیم دنوں کے لئے لوگ آتے ہیں اس کے پیچے کیا کہانی ہے اپنی کمنیاں لے کے آتے ہیں جس طرح کیا جاتا ہے بڑی یاترہ کی جاتی ہے اس لئے مراد ان کی پوری ہوتی ہے اور ہوتی ہے اندو مذہب میں اس جس دن سے جب آج یہ شروع ہو رہا ہے یہ کوئی اہم دن ہے جس طرح آپ نے آج کے مہینے پہ رکھے ہیں یہ جس طرح آپ حج کہتے ہیں حج کہتے ہیں اس طرح ہماری اتم یاترہ کی اہمیت ہے اتم یاترہ یعنی آلہ زیارت حج کا مطلب بھی ہے آلہ زیارت جو اللہ کے طرف سے مقرر کی جئی ہے یہ دیتوں کے طرف سے مقرر کی جئی ہے اس میں اتنا تفاہی ہے مرزبیہ صاحب سے ہمارے ویسا کا دن ہوتا ہے ویسا کا مہینہ آتا ہے تو ویسا کے مہینہ جو ہے